اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد عمر اچھرا لاہور سے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ٹیپ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ٹیپ میں نے ازمائیا آپ بھی ضرور ازمائیاں ایسی مرگیاں جو انڈے نہ دیتی ہوں یا بہت کم دیتی ہوں تو اس حلدی اور روٹی کے ٹیپ کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان سے زیادہ انڈے لے سکتے ہیں اور زیادہ ارن کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس ٹیپ کی طرف ابھی یہ پانچ منٹ کے لیے نا روٹیوں کو ایسے ہی پانی میں بگھو دیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ روٹیاں زیادہ تازہ ہوں یعنی اڈلی وغیرہ یا گرین ہو جاتی نا وہ چیز نا اس میں ہو تازہ مطلب ایک دن کی یا شام کی پرانی روٹیاں ہوں زیادہ پرانی روٹی نہیں بگھو نہیں یہ میں نے پانچ منٹ کے لیے بھی بگھوئی ہے یہ روٹیوں کو بگھوئے بھی پانچ منٹ ہو گئے ہیں ابھی یہ روٹی کافی نرم ہوئی ہے ابھی میں نے ان روٹیوں کو ایک برطن میں نکال لیا تو اس میں ایک چمچ یا آدھا چمچ اپنے روٹیوں کے مطابق آپ اس میں حلدی ڈال لیں حلدی ڈالنے کے بعد آپ روٹیوں کو اس طرح دبائیں گے نا تو یہ بلکل بریگ بریگ جیسے چوری ٹائپ ہوتی ہے وہ بن جائے گی اس طرح اس کو اچھی طرح دبالیں جس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں کہ مرگیاں آسانی سے اس سے کھا سکیں یہ بھی تیار ہے اس میں نے ہرکا سا پانی شامل کر لیا تو یعنی یہ آپ کے لئے ایسی نرم سا بن گیا کھیٹ ٹائپ تو یہ بھی اب مرگیوں کو ڈالیں تو یہ مجھے ایک بہینیں بتایا تھا تو میرا ایکسپیرنس ہے کہ جس دن آپ حلدی اور یہ روٹی ڈالیں گے نا اس دن مرگیوں کی نا انڈوں کی ایبریج عام روٹین سے زیادہ ہوگی اس ٹوٹے کو آپ ہر تین دن کے بعد مرگیوں کو استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ کو انڈوں کی اچھی ایبریج ملے گی فرینڈس اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل والٹری ان ہوم کو سسکرائب نہیں کیا تو کینلی فوراں سسکرائب کر لیں تاکہ ہارا نیوڑی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے